جہاں ترکڑی لگی ہو میزان پلس جہاں پر نیکیاں تولی جاری ہوں گی فرما میرے کچھ گلام ایسے ہوں گے کہ نیکیاں کاٹو جان گیاں تو ترازو جڑانا تھلے نو آنا شروع ہوئے گا اسی کوئی اپنے مبارک سلوکیں چونکہ پرچی کرنگے ہوتے رکھنگے ترازو اوتے چلا جائے گا قیامت والے دن قانون اُلٹ ہوئے گا ساڑے آنکی قانون ہے کہ جس پلڑے دن اندر وزن زیادہ ہوئے وہ تھلے نو جاندہ ہے قیامت والے دن اینکہ حساب ہوئے گا کہ جس پلڑے چھ نیکیاں ہوئے گا وہ اوتے نو جا رہا ہوئے گا کتابانچ لکھی ہے کہ جیدے چھ نیکیاں جیدے چھ آمال عشق ہوئے گا وہ اوتا نو جائے گا مولوی صاحب کہنے لگے خشکا خشکو خشکی اے اوتے نو کی میں جا رہا ہے وزن ہے تھلے نو آنا چاہیدہ ہے اوتے نو جا رہا ہے اوہ میں ارز کتا میں کہا جلے آہا کتے عمر گزار شڑی ہے کہنے لگے نہیں دلیل سے سمجھائیں کہ وزن ہو تو نیچے آنا چاہیے اوپر کیوں جا رہا میں نے کہا رب قیامت کے دن دلیل دے گا رب فرمایے گا میرے بندوں تم جانتے نہیں ہوں جس طرازو میں میرے حبیب کا نام ہو وہ نیچے نہیں جا سکتا وہ اوپر جائے مچھل کے نعرہ لگاؤ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک فرمایا جس پلڑے میں جس طرازو میں جانے جانا کا نام ہو وہ نیچے کیسے جائے فرمایا پھر وہاں اچھا وہ پرچی جب حضور جانے جانا رکھ لیں گے تو وہ ظاہرہ اس دن تو ماں نے بھی کام نہیں آنا باپ نے بھی سنگی بیلی سب چھٹ جان کے تو وہ بندہ حضور کو پہچان نہیں سکے گا اور پوچھے گا آپ کون ہیں آپ کون ہیں اٹے ہوکے میں نے میری مدد کی تھی تو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعروف نہیں کروائیں گے کیونکہ تعروف وہ کرواتا ہے جس کو تعروف کروانے کی ضرورت ہوتی ہے میں یہ ہوں میں وہ مثلا مجھے ضرورت ہے میں اپنا تعروف کرواتا ہوں جی میرا تعروف یہ ہے کہ میں مولا علی کا گدا ہوں صدیق اکبر کا نوکر ہوں آلہ حضرت کا دیوانہ ہوں امیر المجاہدین کا شگرد ہوں اپنے اصحاب کا خادم ہوں یہ تعروف ہوتا ہے اور وہ پوچھے گا حضور آپ کون ہیں سرکار فرمائیں گے یہ چھوڑو عز کرے گا یہ آپ نے کیا رکھا ہے پھر حضور فرمائیں گے سرکار دعالم علیہ السلام فرمائیں گے یہ وہ تمہارا خاص درود اور سلام ہے جو تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھتا تھا صرف ہمارے لیے ہی پڑھا کرتا ہاں فتح باب یہ درود ہے جی فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لکھا یہ حضور فرمائیں گے یہ فرشتیں کولوں سے نہیں رکھوائے اپنے کول رکھے ایسے یہ بھی عالیٰ ذات نے لکھا ابائی شفاعت کی ساعت ابائی ذرا چین لے نکال کے نا پرچی ڈال کے فرمائیں گے ذرا چین لے میرے گھبرانے والے Cین لے ڈال کے amb期یں گے ڈال کے βریم сказать ڈال کے ڈال کے